اسلام علیکم ہم لوگ عربی کپشنل پڑھ رہے ہیں ابھی ہم پڑھ رہے تھے ہیوار ما مفتش الجمرک یعنی کسٹم انسپیکٹر کے ساتھ تو اس کو دیکھیں ذرا اس سبق کے اندر ہے مفتش الجمرک یہ کہتا ہے حل ما آکم اشیا اجنبیا کہ آپ کے پاس کچھ غیر ملکی چیزیں ہیں حل ما آکم کیا آپ کے پاس ہیں اشیا اشیا یعنی چیزیں اشیا چیزیں ہیں اجنبیا غیر ملکی کیا آپ کے پاس غیر ملکی چیزیں ہیں علی الہنبی نام مائیہ جی ہاں میرے پاس ہے ساتھ انسوریہ شامی یا شام کے ملک کی بنی ہوئی ساتھ گھڑی ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو نام جی ہاں ہے مائیہ میرے پاس ہے ساتھ انسوریہ شام کے ملک کی بنی ہوئی گھڑی ہے مفتش انسپیکٹر کہتا ہے کہ وہاں انت یا سیدہ محطرمہ آپ کے پاس یہ تمہارے پاس انتا منتون ای تمہارے یا سیدہ محطرمہ ای محترمہ آپ کے پاس کیا ہے جو علیہ حبی کی دیوی ہے ان سے وہ کہتا ہے کہ سیدہ یا محترمہ خاتون آپ کے پاس کیا ہے فوزیا رہے زیادہ فوزیا ہے مائیہ زوجاجہ قولونیا فرنسیہ مائیہ میرے پاس ہے زوجاجہ بوٹل کو شیشی کو کولونیا پرفیوم کی فرنسی یا فرنسی میرے پاس فرنسی پرفیوم بھی ایک بوٹل ہے المفتش وانتی یا آنسا اور آپ کے پاس یہ آنسا ہے لڑکی کل بھی سب لفظ آیا تھا آنسا آنسا کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکی کو آنسا آپ بولتے ہیں گرل کے معنی میں آنسا لڑکی وانتی یا آنسا آپ کے پاس یہ آنسا نبیل آلہی نبیلہ اس کا نام ہے جو ہی آنسا 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 آنس یہ ناخر کہ آپ کے پاس کوئی دوسری چیز ہے علی الحلبی لا نہیں لا نہیں مفتش شکرن شکریہ علی الحلبی اف مہربانی علی الحلبی کیا کہتے ہیں الاف مہربانی ٹھیک ہے آپ کو سمال آگیا ہوگا اس کو آپ دیکھیں ایک سمال نہیں آرہا کو مشکل آرہی دوبارہ آپ مجھ سے انڈٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تو یہ سبق جو ہے ہمارا پیر نمبر ایک سو آٹھ پیجے ماموفتش الجمرہ یہ آج ختم ہوا اسلام علیکم